نمبر دو تو اب تیمم کرنے کے لئے کچھ شرائط ہیں وہ چیزیں ہونا چاہیے نمبر ایک نیت کرنا یہ کمپل سری ہے تیمم میں وضو میں نیت کرنا نہیں تھا یہاں پہ نیت کرنا کیا ہے ضروری ہے نمبر دو وضو میں غسل تھا دھونا ضروری تھا اس میں دھونا نہیں ہے مسا کرنا ہے مسا کرنا بھولے تو مٹی پھیرنا ہے ہاتھ پھیرنا ہے جیسا سر کا مسا کیسا کرتے ویسا مسا کرنا ہے ٹھیک ہے اور تیسری چیز تین یا تین سے زیادہ انگلیوں سے مسا کرنا ہے ایک انگلی سے مسا نہیں کرنا ہے کم از کم ہاتھ کے تین انگلیاں یا تین انگلیوں سے زیادہ انگلیوں سے مسا کرنا ہے اور مسا جس چیز سے کرنا ہے وہاں پانی سے کر رہے تھے نا یا مٹی سے کرنا ہے مٹی ہے مٹی کے جنس کی کوئی بھی چیز اب مٹی میں کیا رہتا زمین میں ایک بہت سی چیز مٹی رہتی ہے نا تو کئی ٹائپ کی رہتی چونہ بھی مٹی کی قسم کا ہے تو وہی فرما رہے ہیں کہ مٹی اور مٹی کے قسم کی جتنی چیزیں رہتی ہیں ان تمام سے ہم تیمم کر سکتے ہیں اچھا پھر اور کیا بہت رہے ہیں جس مٹی سے آپ تیمم کر رہے ہیں وہ مٹی پاک رہنا وہ مٹی پاک رہنا نا پاک مٹی نہیں رہنا اور نمبر چھے پانی پر قدرت نہ ہونا تیمم کب کرتے آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی کا استعمال نقصان کر رہا ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں تیمم کرتے پانی ہے سب ہے نقصان نقصان کچھ بھی نہیں ہے خالی کاہلی کی وجہ سے آپ تیمم کرنا چاہ رہے ہیں تو تیمم نہیں ہوتا بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ تیمم کرنے کے لئے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے غیر مسلم تیمم کر کے وضو اور غصول کرنا تو اس سے نہیں ہوتا اور جن آزا پہ تیمم کا مسا کرنا ہے وہاں پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہیں رہنا جو جسم کے مسا کے درمیان میں حائل ہو جیسا کوئی اوپر پٹی لگی ہوئی ہے یا کوئی چیز چپ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہاتھ پھیرے تو جسم کو نہیں لگ رہا جیسا پانی جسم کو نہیں لگا تو وضو نہیں ہوتا تو ایسا ہی مسا کا ہاتھ بھی اگر جسم کو نہیں لگا بیش میں کوئی چیز ایسی حائل ہیں انگوٹیاں ہیں ایسی چیزیں ہیں تو اوپر سے پھرالی ہو تو یہاں نہیں لگتا انگوٹی کے اوپر سے چلے جاتا تو وہ ایسی چیزوں کو بھی ہٹا لینا ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا ہاتھ پہ زخم لگاوا ہے وہ الگ بات ہے اور پٹی بنی ہوئی ہے وہ الگ بات ہے اس کے اوپر سے مجبوری نہیں ہے آپ نے پہن لی ہے یا لگ گئی ہے تو ان کو ہٹانا ضروری ہے اب تیمم کیسا کرتے تو بڑھ رہے تیمم بہت سمپل ہے وضو میں کیا تھا چار فرائض تھے پورا چہرہ دھونا دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا سر کا مسا کرنا دونوں پیران دھونا یہ چار فرائض تھے تو اس میں وہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس میں صرف کیا ہے تینی چیزیں نمبر ایک ہاتھ کو مٹی کے اوپر ایک بار مارنا ایسا صاف مٹی پر مٹی ہو ریتی ہو دھول ہو چونہ ہو یا مٹی کے اور کوئی قسم ہو اس کے اوپر ایسا ایک بار ہاتھ مارنا مارنے کے بعد کیا کرنا اس کو تھوڑا سا ایسا جھٹک دینا تاکہ اس کے اوپر کوئی مٹی وغیرہ کنکر وغیرہ لگے ہوئے نہ رہے تو پہلا کام تو کیا کرنا نیت کر رہا ہے کہ میں یہ جو ناپاکی ہو گئی ہے وضو ٹوٹ گیا ہے یا غسل ٹوٹ گیا ہے تو پاکی حاصل کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے غسل کر رہا ہوں یا وضو کر رہا ہوں تیمم کر رہا ہوں ایک بات دوسرا کیا کرنا ایک بار ہاتھ زمین پہ مارنا مٹی پہ اس کے بعد میں اس کو ایسا کرنا کر کے کیا کرنا پورے چہرے پہ ایک بار پھیر لینا ایسا پورا ایسا ایسا پھیرنا پورا کہ یہ سب کوئی چیز یہ چہرے پہ ہر جگہ ہمارا ہاتھ جانا ہر جگہ ہمارا ہاتھ کیا ہونا پہنچنا کوئی چیز خالی نہیں رہنا یہ ایک ہو گیا یعنی یہ چہرہ دھونے کے قائم مقام ہے دوسرا کیا ہے تیسرا پہلا تو نیت کرنا تھا دوسرا چہرے پہ زمین پہ مٹی پہ ہاتھ مار کے ایک بار پھیرنا ہے ختم اس کے بعد پھر نیکس ٹیم زمین پہ اور ایک بار ہاتھ مارنا مار کے دونوں ہاتھوں پر یہ کیا کرنا ہے یہ ایسا مارے تو یہ ہاتھ لے کے ایسا پورا یہاں سے لے کے ایسا پورا کونیوں تک لے کے پھر یہوں کر کے پورا ایسا لینا پورا یہ اس کو بھی ایسا پورا گھما لینا سمجھے پھر اس کے بعد ادھر کے اس کو بھی پورا ایسا کر لے پورا گھما لینا ختم ہو گیا وضو برخواس وضو ہو گیا شاٹ میں اتعج کرنا ہے نیت کرنا ہے زمین پہ ایک بار ہاتھ مارنا پورے چہرے پہ پھیر لینا اچھی طرح سے تیمم ایسا تیمم بڑھتا نہیں تیمم تیمم کا جو اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تیمم کے ذریعے سے وضو حاصل کر رہے ہیں تو ایک ہی بار ہاتھ مارنا ہے مار کے یہ پورا گھما لیے پھر نیکس ٹیم اور ایک بار ہاتھ مارنا ہے اس سے یہ پورا ہاتھ کر لینا ہے پھر ایسا سے یہ پورا کر لینا ہے برخواس دو ہی ہاتھ مارنا ہے ختم ہو گیا کیا ہو گیا یہ وضو ہو گیا تیمم کے ذریعے سے وضو کمپلیٹ ہو گیا جو وضو ہو گیا اب دوسرا اگر کسی کا غسل ٹوٹا تو تیمم سے مٹی سے کیسا غسل کرنا تو یہ بھی ویسا ہی ہے جیسے وضو کرنا ہے تیمم سے آپ کیسا وضو کرے ویسا ہی کرنا ہے صرف نیت کرنا ہے کہ میں یہ غسل میرا جو ٹوٹ گیا ہے غسل کی پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ تیمم کر رہا ہوں نیت کرنا ایک بار ہاتھ مارنا سمین پہ پورے چہرے پہ پھر 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 اور ایک بار ہاتھ مارنا ایک ہاتھ پہ پورا کونیوں تک پھر 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 دوسرے ہاتھ پہ پورا پھر پھر نہیں ہے صرف نیت کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہے اس میں دوبارہ ہاتھ دھونے کے لئے تیمم ہاتھ پر کرنا چاہ سیکین ٹیم میں جب نیچے زمین پر مار رہے ہیں ایک ہاتھ لے برخص برخص نہیں اگر کوئی تیسری بار مارتا کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں مار دو چیز میں کر دو چیز میں تو ارکان تیمم صرف کیا ہے دو زرب دو زرب بلے تو دو دفے ایک دفے مار کے چہرہ دھولینا ایک دفے مار کے دونوں ہاتھ کرنا اور دو دفے مار کے دونوں ہاتھوں پر مسا کر لینا تو دو زرب مٹی کے اوپر مار ایک رکن ہے اور دوسرا رکن ہے استیاب استیاب بلے تو کمپلیٹ مسا ہونا پورا گھیر چہرے کو اور ہاتھ کو کوئی چیز چھٹنا نہیں یہ دو رکن تیمم کے نیت ایک بات دوسری بات کیا ہے دیکھیں اصل تو کیا ہے مٹی کے اوپر کر کے کر کر نا ہے دھول بھی مٹی کی بیٹھی ہوئے ہے تو اس کے اوپر سے بھی کر سکتے ہیں تو انہوں کیا کر رہے ہیں اندر سے ضعیف لوگوں کا اندر مٹی بھر کے اس کو ایسا اوپر ایسا پتلا کپڑا رکھ رہے گیا ایسا مار ہے تو مٹی گرد اڑھ اڑھ کے لگتی تو ایسا طریقہ کرے ہیں جن تو خالی پلی کے وہ سب چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلر اگر چونے کا ہے چونے کا ہے تو کر لے سکتے پینٹ کا ہے تو نہیں کر سکتے دھول اتنی بیٹھی ہوئے مٹی کی کہ وہ لگ سکتی ہے بہت زیادہ دھول بیٹھی ہوئے تو کر لے سکتے آچھا یہ النسوہ باب ہے باب التیمم بالسعید اخبارنا مالک اخبارنا نافع انہو اقبلا هو وعبداللہ بن عمر من جرفی حتی اذا كان بال مربد نزل عبداللہ بن عمر فتیمم سعید طیب فمسح وجہه ویدیه الى المرفقین ثم صل امام محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمت اللہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی نافع انہیں کہ وہ اور عبداللہ بن عمر جرف ایک مقام ہے وہاں سے آئے یہاں تک مربد ایک مقام ہے وہاں پر اترے جرف سے نکل کر مربد کو آئے اور وہاں آنے کے بعد عبداللہ بن عمر نے نیچے اترے نیچے اتر کے انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا تو اپنے چہرے کے اوپر مسا کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر مسا کیا کوہنیوں سمیت پھر نماز پڑھی ہوگئی بعد بہتر ویں حدیث سیونٹی قاسم عن ابیه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في بعض اسفاره حتی اذا كنا بالبیداء او بذات الجیش ان قطع عقدي فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على التماسه واقام الناس وليس على مائن وليس معهم فأتا الناس الى أبی بکر رضی اللہ عن فقالوا الاترا الى ما سناعت عائشة اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبالناس وليس على مائن وليس معهم مائن قالت فجاء أبو بکر رضی اللہ عن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادع رأسه على فخذی قد نام فقال حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس وليس وليس على مائن وليس معهم مائن قالت فعاتبني وقال ما شاء اللہ ان يقول وجعلا يطعنني بیده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على فخذی فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اسبح على غیر مائن فانزل اللہ تعالی آیت تیمم فتیمم فقال اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ ما ہی بی اول برکت یا آل ابی بکر قالت وبعث نا البعیر بعیر التي كنت علیہی فوجد نا العقد تحت ہو یہ تیمم کا باب جر رہا ہے کہ اگر آدمی کو پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے نقصان ہو تو وضو ٹوٹ گیا تو اب وضو کیسا کر سکتے پانی سے بھی کر سکتے مٹی سے بھی کر سکتے ایسے ہی غسل ٹوٹ گیا تو غسل بھی پانی سے بھی کر سکتے مٹی سے بھی کر سکتے مٹی ریتی چونہ اور اس قسم کی جتنی بھی مٹی کی قسم کی جو جو بھی چیزیں رہتی نا وہ تمام سے کر سکتے ہیں البتہ مٹی میں پائے جانے والی وہ دھات اگر سونا چاندی جس کو جلائے تو جل کے پگل جاتی تو وہ مٹی کے جنس سے نہیں ہے جو جلانے کے بعد میں نہیں پگل تی وہ اسی شکل میں رہتی تو وہ اس کو بلتے مٹی اور مٹی کے جنس بلتے تو مٹی کے جتنی بھی اقصام ہیں سو اب سے ہم کیا کر سکتے ہیں تیمم کر سکتے ہیں ملک بورت تو غسل کرنا رہا تو بھی مٹی سے کر لے سکتے وضو کرنا رہا تو بھی مٹی سے کر سکتے اب یہاں پہ پہلی آیت شریفہ تیمم کرنے کے بارے میں اتری تو وہ کیسے اتری اس کے بارے میں انہوں بیان کر رہے ہیں وہ قصہ کیا ہوا تھا تو اخبار فرماتی ہیں امام محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر وی حدیث ہے سیونٹی ٹو کہ امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا ہم کو خبر دی امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم کو خبر دی عبد الرحمن بن قاسم نے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے یہاں تک کہ ہم بیدہ ایک مقام تھا وہاں پہنچے یا ذات الجیش بل کے مقام ہے وہاں پہ تھے تو میرا گلے کا ہار گر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کی تلاش میں قافلے کو وہاں پر روک لیا تو لوگ بھی ٹھہر گئے وہ ایسا وہاں پر پانی نہیں تھا اور لوگ بھی طویل سفر کر کے آنے کی وجہ سے ان کے پاس بھی پانی ختم ہو گیا تھا ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا تو اب ایسے مقام پہ قافلہ ٹھہر گیا کس کی وجہ سے ٹھہرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ٹھہرا اب نئی نئی تھے وہ عمر کا اقتقاد رہتا اس وقت میں پوری چیزوں کی ایسا یاد کرنا وغیرہ نہیں تھوڑا سا لا اوبالی پناہ رہتا سمجھے بہرحال کسی وجہ سے ان کا ہار گم گیا اب لوگ رک گئے تو اب اس کے آگے فرما رہے ہیں تو ایسے مقام پہ لوگ قافلہ رکنا پڑا کہ جہاں پہ پانی بھی نہیں تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا اب ان کی وجہ سے حضور کو بھی اور پورے قافلے گوں رکنا پڑا اور پانی نہیں ہونے کی تکلیف ہو رہی تھی فَأَتَنَّاسُ إِلَىٰ عَبِي بَكْرِن تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے کے آئے اور فرمانے لگے کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ عائشہ نے کیا کر دیا ہے اللہ کے رسول کو بھی اور لوگوں کو بھی ایسے مقام پر رکا دیا ہے جہاں پر پانی نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی پانی نہیں ہے یہ سب ان کی وجہ سے ہوا بل گئے غصہ کرے لوگ آکے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اب وہ لوگ آکے والی صاحب کیا کرے فجہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ نے کے واسطے غصہ کرنے کے واسطے پہنچے تو وہ فرماتی ہیں وَرَسُولُ اللَّهِ وَادِعُن رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي جب حضرت ابو بکر میرے کو ڈانٹ نے کے لئے آئے میرے اببا جان تو اس وقت میرے مانڈی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا وہ آرام کر رہے تھے اور ان کو نین لگ گئی تھی وہ مانڈی پہ اپنی اہلیہ کے مانڈی پہ سر رکھ کے انہوں سو گئے تھے اب حضرت ابو بکر رضی اللہ ان کو تو اچھا موقع مل گیا تو انہوں کیا کرے فقال کہنے لگے حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے دیے تمہاری بے قوف کی وجہ سے لوگوں کو بھی رکھنا پڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رکھنا پڑا اور ایسے مقام پہ رکھا جہاں پر پانی نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی پانی نہیں ہے تم ایسا کرے بلکے انہوں بولے اس کے بعد کیا ہے قالت فعاتبنی میرے کو خوم ڈاٹے وقال ماشاء اللہ جو جو بولنا تھا بول دی ان یقول جو کہنا تھا وہ کہ دیا وَجَعَلَ يُطْعِنُنِ بِيَدِهِ فِي خَاسِرَتِ اور میرے کمر میں کونچے مارنے لگے غصے سے کچوکے لگائے اب وہ اتنے زور زور سے میرے کو کچوکے لگائے کہ فَلَ يَمْنَعُنِ مِنَتْتَحَرُّكِ میرے کو درد تو ہو رہا تھا لیکن حرکت کرنے سے مجھے کوئی چیز نہیں روک رہی تیس یہ کہ اللہ کے رسول کا سر میرے زانوں پہ تھا اور وہ سوئے ہوئے تھے ان کے نین میں خلل پڑے گا بول کے میں نئی حرکت کری بہرحال انہوں بول لئے چلے گئے اور لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا اب صبح ہوگی تو پانی کی تو اور زیادہ ضرورت ہوتی فجر پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے وضو کرنا ہے کسی غسل کرنا ہے تو اب رات میں چتہ مسئلہ ہو گیا تھا لوگوں جان کے شکایت کرے تو اب صبح ہوگی تو اور بڑھ گیا مسئلہ فَأَنزَلَ اللَّهُ مٹی سے طہارت لے سکتے ہیں چھوٹی طہارت بھی مٹی سے لے سکتے بڑی طہارت بھی لے سکتے اب تک تو پورے قافلے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ناراض تھے اور ان کے والد سے شکایت کر رہے تھے اب کیا ہو گیا یہ آیت اترتی فَقَالَ عُسَيْدُ ابن حُسَيْر حضیر عُسَيْد ابن حُسَيْر جو صحابی تھے انہوں نے فرمایا مَا هِيَ بِأَوَّلُ بَرْكَتِكُمْ یَا آلَى عَبِي بَكَر اے ابو بکر کے خاندان والو یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے اس سے پہلے بھی تم سے بہت سے لوگوں کو فائدے پہنچے وہ تمہارا ہار گمنا ایسے مقام پہ تمہاری وجہ سے رک جانا رات بھر اور لوگوں کو مسائل پیدا ہو جانا اور اللہ کے جانب سے یہ ہمیشہ امت کے واسطے آسانی کی آیت اتر گئی تو یہ تمہاری برکت ہے فرمایا قالت اب وہ کہتی ہیں وَبَعْثِنَ الْبَعِیر اب وہ آیت اتری تیمم کے وہ لوگوں تیمم مهم کر لیا نماز و ماز ہو گئی اب یہاں سے ہمارا قافلہ جانے لگا تو ہم نے اونٹ کو اٹھایا اس اونٹ کو جس کے اوپر میں سوار تھی تو اسی اونٹ کے نیچے میرا ہار تھا تو یہ قصہ ہو گیا پورا تو دراصل یہ سب کہان یہ سب کیوں ہوا وَالتَّيَمُمْ کا ہونا تھا وہ اب بات آئے ان کو سننا پڑ رہے تھے کس کو حضرت عائشہ صیدیق رضی اللہ عنہ قال محمد امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں وَبِهَادَ نَأْخُذُو ہم اسی سے یہ لیتے ہیں کہ اَتَّيَمُمُ زَرْبَتَان تَيَمُمُ صرف کیا ہے دو زرب ہے ایک بار مٹی پہ مار لینا پورے چہرے پہ مسا کر لینا پھیر لینا اور ایک بار مٹی پہ مار لینا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت پھیر لینا تو وہ اس فرمارے ہیں زرب تَيَمُم دو زرب ہیں ایک زرب سے چہرے کا مسا کر رہا ہے اور دوسرے زرب سے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسا کرنا ہے اور یہی قول امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے تیمم کا باپ ختم اچھا